بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے پروینشل منسٹر آف ایڈوکیشن دناب ڈاکٹر مراد راس کو گزار شاہد کرنا چاہتا ہوں گزرشتہ دنوں ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے تمام ٹیچرز کو کہ آپ جو جسمانی سزاکار پورل ڈریشمنٹ اس پہ انہوں نے کافی مطلب سکت الفاظ میں ہمیں کنبی کی تو یہ بہت اچھا کام تھا کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے دارے جو سکولز ہیں وہ سکولز ہی رہے نہ کہ وہ تھانہ کی حالت ان کی ہو جائے کہ وہاں بے مطلب بچوں کو اس طرح سے پرنشمنٹ دی جائے جسمانی سزا دی جائے کہ بچے خوف زد ہو جائے اور ہم یہ بنلکل ہی جو جسمانی سزا والا عمل ہے یہ ناقابل برداشت ہے ہم بھی اس کو اس کی مضمت کرتے ہیں تمام ٹیچرز لیکن ہمیشہ جہاں بھی انسان ہوتے ہیں رہتے ہیں انسان جرائم بھی ہوتا ہوتے ہیں تو ٹیچرز میں کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو اس طرح کا جو رویہ اپنا رکھتے ہیں اور پھر وہ سزا بھی بھگتتے ہیں بہرحال ہم اس عمل کی جو ہے مضمت کرتے ہیں اور اس کے لئے جو ٹیچرز جس طرح سے میں نے ٹیچرز سے ہمارا کانٹیکٹ ہے یا جس طرح سے سوچل ویڈیا پہ ڈاکٹر مراد راہ صاحب سے کو تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے ٹیچرز بیرادری کی طرف سے ان کے طرز تقلیوں پہ کچھ لوگوں کو مطلب اعتراض تھا تو ویسے سیف ودین سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں بہرحال اب میں کچھ ایسے باتیں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر مراد راہ صاحب سے مقاطب کر کے کہ ہمارے سکول میں بہت تمام گورنمنٹ کے تمام سکول میں بیشتر اکثر ہو بیشتر ان میں بڑا پرابلم ہے انفرسٹرکچر کا ابھی سردیاں کی آمد آمد ہے بلکہ سردیاں آ چکی ہیں اور ہمارے جو سکول میں کمروں کی تعداد بہت کم ہے ہمارے بچے سردیوں میں بیٹھتے جیسے میراما سکول تھا تو اس وقت میڈیا کو کسی نے بتایا وہ یہاں پہ آئے پھر آرمی آئی انہوں نے ہمیں ایک کمپیوٹر لیگ دیا تو ہمارے لیے بہت بڑے مسائل تھے اسی وجہ سے آپ ہمارے جو سکول میں بہت زیادہ مسائل یہ جسمانی سزا سے بھی بہت زیادہ خوفناک یہ ایک اس کو کہہ رہا ہوں جو سردی میں بچوں کو بغیر چھات کے باہر بٹھانا شدید سردی میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں پچھلے دو سالوں میں یہی ہوتا ہے جب سے میری اپارٹمنٹ ہوئی ہے تو میں تو ہی ہی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے آٹھ کنوے اور گیارہ کلاسز ہیں تو اس طرح کا تمام پجاب کے اکثر بشتر سکولوں میں یہی حال ہے واش رومز رہی ہیں چار دیواریوں کو مسائل ہیں تو بہرحال یہ کمی سارے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر ان کو فیل فور اور پہلی فرصد میں اس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کا جو ہماری نیڈز ہیں ایجوکیشن میں وہ فول فل نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ جو ارباب افتیار ہیں ممتدر طبقات کے لوگ ہیں وہ غیر انہوں کی یونیورسٹیز سے پارک ہو تحصیل ہیں تو وہاں پہ جو یونیورسٹیز سے پڑھ کے ادھر آتے ہیں لگری فلیٹس میں بیٹھ کر شیشوں کے محلوں میں بیٹھ کر اپنی پالیسیز کو تردیب دیتے ہیں پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے مغرب کی ویسٹ کی پالیسیز کو اپنانا ہے تو پھر اپنی سٹیٹ کو بھی تو ان کے پہنال کریں نا آپ اڑھائی پروڑ بچے سکولوں میں نہیں جاتا اور اتنا پروگرمز ہیں جو سکولوں میں بچے آ رہے ہوتے ہیں میں حرفیہ کہتا ہوں کہ جو بائز ہیں وہ ماں کی جوتی پہن کے آتے ہیں کچھ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا ہے ان کی ریفارم پھٹی ہوتی ہے بہت زیادہ مسائل ہیں آپ ان کی جو پالیسیز ہیں یہاں پہ implement کرو گے پہلے ابھی سٹیٹ دیکھو تو صحیح کہ ہمارا ڈھائی پروڑ بچے سکولوں میں نہیں جاتا تو یہ بھی بہت علمیہ فک لیا ہے تو اس حوالے سے کافی اور بھی باتیں ہیں جو ضروری ہیں جیسے پروفیشنل عزم ہے کہ ہمیں جو گوگنڈک بارٹی کا رول ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہمارا ٹیچس کا پروفیشن ہے یا ہمارے اندر جو پروفیشنل عزم ہے ڈیووشن فیشن اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس کو اوپر لے گیا ہے اور ہماری جو سکیلز ہیں وہ ہم اپنے اندر بھی ڈیوالپ کریں اور ہم بچوں کے اندر بھی ڈیوالپ پومی کرنی چاہیے تو بہرحال اس کے حوالے سے یہ پرنسپر پولیسی ہے ابھی تک بہن لیفت نہیں ہوا وہ بھی بڑے پرابلم ہے اس کا بہن بھی لیفت ہونا چاہیے تو اب ہمارا جو ہمارا دیہارتی علاقہ ہے جس میں بلاوں کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں جنرکوں سے ایک ٹیچر ہوں اس کے بعد ریسیٹیشن وہاں پہ سب میٹ کروا کے میں ایڈیوکیشن ڈیوالپ میں دو دار سولہ میں آ گیا اور میرے گھر اس وقت بھی نہ کوئی مہٹر روڑ ہے نہ گلی نہ کچھ اور نہ ہی ٹیجلی کی پسائرگی ہے میں کچھے گھروندے میں رہتا ہوں تو بہت زیادہ مسائل ہے مجھ سے زیادہ قوم جان سکتا کہ ایڈیوکیشن سسٹم میں کتنے مسائل ہیں اگر آپ نے والدین ایکٹ اگر آپ اس کو لانے کرنا چاہتے ہو تو یہ مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے کیونکہ بچے جو نہیں آ رہے ان کو ہمیں بتا ہے وہ کس وجہ سے نہیں آئے غربت کی وجہ سے آٹھ دس سال کے بچے ہو جائے تو اس کو مزدوری میں لگا جیا جاتا ہے اب اگر والدین ایکٹ میں آپ لائیں گے کہ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے یہ تو وہ ہی مرے مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہوئی ایک غربت اور دوسرا جیل میں وہ ہی جائے آپ کو ایسا کرنا چاہیئے میرے پاس ایک پلائن ہے آپ کو ایسا کرنا چاہیئے کہ آپ ایک ادارہ کا جو قیام ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ پنجاب انرولمنٹ موٹیویشن آتھارٹی پیما اس نام سے آپ ایک ادارہ کا قیام لائیں اور اس اس کا کام ہوگا ایک بڑا منیجمنٹ اور سسٹم اور بارڈی میکنیزم اس کو بہت اچھا ہے تو اس کے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوگا وہ ان کا کام ہوگا ابھی پیک کا جو ایکزام ہوتا ہے اس میں جو پرابلم تو ہمیں بتا ہے کہ سنٹرز پر کیا کیا جاتا ہے کیا ایڈیوکیشن کا بیار اس طرح سے باند ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا اور یہ دسوہ یا گیارہ ایڈیوکیشن پلائن 5 years کا آپ اس کو رکلیمیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی آؤپوڈ نہیں ملے گا یہ پچھلی جو حکومتیں ہیں میں بہت ریسپیکٹفولی کہہ رہا ہوں ہمارا لٹریسی ریٹ پڑے اب ہمارا لٹریسی ریٹ پڑے اگر ہم ہنڈر پہ ایٹی پرسنٹ پہ لے جائیں ابھی تیس سال لگتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے آپ ویسٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو اپلیمیٹ میں یہاں نہ کریں آپ جو ڈراؤنگ رہے کیے آپ چھتیس ازلاہ کے طول و ارض میں جائیں اور لوگوں کے مسائل وہاں پہ دیکھیں بچوں کو اور والدین کو پیرینٹس کو اس کی کمیونٹی جو کتنے مسائل ہیں اس مسائل کو زیر بیسنا ہے اس کے پاس پالیسی بنائے آپ کو آنٹڈیٹڈ ڈیروپلیٹک سٹرکچر ہے اس کے علاوہ آپ کے اندر جو تریکولم ہے اس میں بہت زیادہ گئے پہ بہت سارے مسائل ہیں تو میں جناب ڈاکٹر مزاد راست سے مواطنے بانا یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فیل فور کمراجات کی فرامی واش رون اور چاہتیواری اور ٹیچرز کا ٹرانسفار یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو فیل فور طور پر ہونی چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے لئے بہت بڑے مسائل ہیں مزید پڑ جائے گئے اب سردی میں شدیر سردی میں بچے کیسے ہوں کھولی چھاتے لے بیزار گرمیوں میں بھی ہم درختوں کی نیچے بیٹھتا رہے ہیں جس طرح سے ہم نے اپنا وقت گزارا ہمیں بتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا بیٹی تھی ہمارے ساتھ کیا بیٹی تھی پانچ پانچ کلاسس ایک دراؤن میں بیٹھے ہوتے ہیں دو گنات میں پانچ کلاسس لگی ہوئی تھی ہیں ان کے اٹیکشن ڈائیوارڈ ہوتی ہے جو ہمیں اوٹ پوٹ دینا چاہیے وہ دون نہیں دے سکے کیونکہ جو پرابلم ہیں ہماری ایسیوز خطب ہوگی ہماری جو نیڈ سے اجمیشن کی ہے وہ فیل فل ہوں گی ہمارا جو سمیٹک ایویل ایویشن ہے وہ نہیں ہے فار مٹے اس کا کم سارے پروگرمز ہیں تو یہ ڈاکٹر مراد راہ صاحب مراد راہ صاحب سے یہی میں مدیوانہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو طرز تکلوں میں آپ نظر سانی کریں کیونکہ ٹیچر کا دل بہت اکھا ہے کانچ اور ششہ ٹوٹے تو جڑ جاتا ہے مگر کسی کا دل ٹوٹے شکستہ دلوں کے دل کبھی نہیں جڑتے ان میں جو گئے باتا ہے پھر وہ مدتوں تھا میں ایک شہر میں چاہتا ہوں کہ سر تقلیب کو مرز تفکر سے جلا دے کر سر تقلیب کو مرز تفکر سے جلا دے کر چراغ مردہ کو مہر درکشاں کر کے چھوڑوں گا اور انشاءاللہ ہم جو سیٹک حکومت ہے اس کے شانہ بشانہ کڑے ہیں ہم اپنے وزیر تعلیم صوبائی جناب ڈاکٹر مراد راست کے شانہ بشانہ کڑے ہیں قدم سے قدم ملا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو آپ پانچ سال ہیں اس میں ہم انرولمنٹ بڑھائیں گے اور لٹریسی ریٹ کو انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور یہ جو عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب ان کے مینیفیسٹوں میں بھی یہی تھی مجھول میں باتیں تھی کہ ایڈوکیشن جو قومیں تعلیم میں جنہوں نے انیویسمنٹ کی وہ قومیں عظیب انہی جیپنیز کی بھی سال لے لو وہاں میں ٹیچرز نے وائٹل روڈ پلے گیا اور آج دیکھو وہ ان کی جو قوم ہے وہ ترقی افتہ ممالک میں ہم پروفیشناللیزم سے اس قوم کو اس ہمارے جو بچے ہیں جو آج بچے ہیں کل کے بہارا ان کو اوپر لے کے آئیں گے تو یہ ایک اچھی کپٹینسی میں ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مراد آف ڈاکٹری ایڈز کالیفورنیا سے ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنی جو انرجی ہے اس کا یوٹیلائز کریں گے اور ہمارے لیے یہاں پہ آسانیہ پیدا کریں گے اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے ابھی یہ جو میں نے ڈسکاس کی ہے ان کو فل فور ان کو ختم کرنا چاہیے پالیسیز اگر بنانی ہے تو آپ رولر ایڈیاز میں جائیں آپ اتر ادر جائیں وہاں سے پتہ کریں کہ پرابلمز کیا ہیں اور پالیسی کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک ادارہ مقیدہ اس کا قیام نہ گزیر ہو چکا ہے وہ ادارہ بھی بننا چاہیے اور ایک بار پھر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا جو ترس تقلم ہے اس سے کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور جہاں سے لوگ باہر سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں وہاں پہ تو سپریم ادارہ عزت کرتے ہیں ٹیچرز کی سپریم کورٹ ججز اپنی سیٹ چھوٹر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیچرز کو صرف ٹیچرز اگر اضافہ کر دیا جائے تو اس طرح کے اگر تقلیم اور اس وقت ٹیچرز کو اس کا مرکبہ ان کا مقام جو ہے وہ بلان کیا جائے تو مرخیان میں ان کے لیے بہت عزاز کی بات ہوگی اور اس سے کیا ہوگا اس سے آؤٹ وٹ آپ کو ملے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیچرز کو ریسپیکٹ بھی دی جائے اور ہمارا بھی فرض ہے ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے پیشن و ڈیووشن کے ساتھ ڈیوٹی فل ہوگا ہم اپنا کردار ادا کریں مہمار ملت جو ہوتا ہے اس کا کردار ڈائنمیک ہوتا ہے قوم میں ہمیشہ سکولوں میں سبقتی ہیں تو اس کے لیے میں ایک بار پھر سے ڈاکٹر مراد رانس اور جناب فیڈویل میریسٹر آف ایجیوکیشن جناب شمکر محمود صاحب اور وزیراعظم جناب مران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے جتنا ہنکر ہوا کر رہے ہیں اور کریں گے اندھا پائنس سالوں میں تو بہران ان کا شکریہ سلام پاکستان زندہ بہت پاکستان تیندہ بہت